وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کرام پروگرام یادِ الٰہی دیکھنے کے لیے یادِ الٰہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے بالخصوص وظائف دیکھنے سننے جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یعنی وائے ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ل اے ایچ آئی یوٹیوب چینل یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یادِ الٰہی کے مطلب پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کرسکیں جی ناظرین و سامین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج عظیم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک ہستی سجدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ خامند کو شہر کو راہِ راست پر لانے کا وظیفہ اکثر ہماری بہنیں یہ پوچھتی رہتی ہیں تو خامند کو راہِ راست پر لانے کا خاص وظیفہ ہے آج جس عورت کا خامند بد اخلاق ہو بد مزاج ہو اور بےہودہ ہو وہ عورت یعنی جو شہر اپنی بیوی کا نان و نفقہ بھی پورا نہ کرے اور جان بوجھ کر بلا وجہ مارتا رہے اپنے فرائز جو ہیں وہ پورے نہ کرے تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ عورت تین سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا باسی تو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے خامند کو پلائے شہر کو پلائے اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا باسی تو تین سو مرتبہ والاخرطہ کا دار میں درود پاک پڑھ لیں تو یہ پڑھ کر اپنے شہر کو پانی پر یہ دم کر کے وہ پانی پلائیں یا کھانے پر دم کر کے کھانا کھلائیں اور کم از کم تین دن تک یہ عمل کریں یعنی تین دن تک روزانہ تین سو مرتبہ یا با سی تو یا با سی تو یہ پڑھیں پانی یا کھانے پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلاتے رہیں تین روز تک یہ عمل کریں انشاءاللہ بد مزاج خامد جو ہے وہ عورت کے سامنے کبھی بد اخلاقی نہیں کرے گا خامد کو راہ راست پر لانے کا یا وظیفہ کہ جس عورت کا خامد راہ راست پر نہ ہو بد مزاج ہو بد اخلاق ہو پوری عادات میں مبتلا ہو اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہا ہو تو تین روز تک روزانہ تین دن تک روزانہ تین سو مرتبہ یا با سی تو وہ خاتون پڑھیں اول آخر تاکہ دار میں درود پاک پڑھیں کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں اور وہ کھانے پینے کی چیزیں خامد کو شہر کو کھلائیں انشاءاللہ شہر جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے گا تو اس وظیفے کی اور یہ اس کے برعکس اگر بیوی بد مزاج بد اخلاق ہے تو شہر بھی پڑھ کے بیوی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے تو آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول کا ایسا بنائیے اپنے عراد و وظائف میں شامل کیجئے اپنے عائزہ، اقربار، اشتدار، دوست، احباب، پروسی، محلدار، امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین جی ناظرین سامعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نورانی ہستیاں اور چمکتے ہوئے روشن ستارے، چمکتے دمکتے اس امت کے لیڈرز، رہنما، رہبر، انہی میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا عبادہ بن سامت سامت بن قیس خزرجی انساری رضی اللہ تعالی آپ کے احوال میں چونکہ آپ نے صحابیت کا شرف پایا تو یہ صحابیت کا شرف یہ کوئی عام مقام اور مرتبہ نہیں یہ بہت بلند مقام ہے انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام کے باپ اللہ تعالی کی مخلوقات میں، انسانوں میں سب سے عظیم عظمت والے مقام اور مرتبے والے وہ صحابی کرام اور صحابیات ردوان اللہ علیہم اجمعین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھی آپ پر ایمان لانے والے صحابی کرام علیہم ردوان اور آپ پر ایمان لانے والی صحابیات رضی اللہ عنہ یہ کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں اور قرآن مجید فرکان حمید میں کئی مقامات پر خاص طور پر براہ راس انہی کی عظمت رفعت اور شان کا ذکر ہوا اس میں سورت التوبہ کی آیت مبارکہ صحابی ہے اس کے علاوہ آپ اہد نصرات المستقیم، صراط اللہذین آنعمت علیہم جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سیدھے راستے پر چلنے والوں میں انبیاء مرسلین علیہم صلاة والتسلیم، صدیقین، شہداء، صالحین ان چار گروہوں کا تو خاص ہو پر قرآن مجید فرکان حمید میں ذکر ہوا تو مفسرین نے صدیقین سے مراد سب سے پہلے مقام میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لیا ہے اور پھر شہداء کا ذکر کیا جائے تو اکثر صحابہ کرام شہداء بھی ہیں اور صالحین تو سارے کے سارے ہی ہیں یعنی اللہ کے نئے ایک صالح بندے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان اسی طرح سورہ باقارہ یہ ابتدائی آیات بینات اگرچہ تمام ایمان والوں کے لیے ہیں تمام ایمان والوں کی شان ظاہر کرتی ہیں بیان کرتی ہیں لیکن بالخصوص یہ شان صحابہ کرام علیہ مردوان کی ہے اولین مصداق صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں ان شانوں کے جو اللہ تعالی سورہ فاتحہ میں بھی سورہ باقارہ کے آغاز میں بھی شاہ فرما رہا ہے اور انہی حسنیوں کے بارے میں فرما رہا ہے اولائکہ علیہ حدم مرربی کہ یہ تمام کے تمام یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ مردوان معذرت ناظرین و سامین یہ تمام کے تمام صحابہ کرام صحابیات ردوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا یہ سب کے سب سیدھے راستے پر گامزن ہیں یہ سب کے سب ہدایت پر عمل پیراں ہیں یہ سب کے سب ہدایت کی روشنی سے روشن اور منور ہیں وہ اولائی کا ہم المفلقون فرمایا یہی فلاہ پانے والے ہیں اس دنیا میں بھی یہی کامیاب ہیں قبر میں بھی یہی کامیاب ہیں اور حشر میں بھی یہی کامیاب ہیں اور جو ان کی پیروی کریں گے والذین اتباؤہم بھی احسان تو ان تمام شانوں کے مصداق تمام صحابہ اکرام بالخصوص آج کی ہماری ممدو ہست سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بھی ہیں اسی طرح قرآن مجیف اور کانے حمید میں وہ تمام آیات بینات اور وہ ہو سکتا ہے وہ ہزاروں ہزار سے بھی زیادہ ہوں آیات بینات ہزاروں کم از کم سینکڑوں آیات بینات جن میں ایمان والوں کا ذکر ہے جن میں عمالِ صالحہ بجالانے والوں کا ذکر ہے جن میں ایمان والوں کے لئے ان عامات کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری انبیاء و مسلین علیہم صلات و تسلیم کے لئے ان کی شان بیان کر رہی ہیں اور ان کے بعد سب سے اولین مستاق ان کے تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں تمام کے تمام آہلِ بیعتِ کرام ہیں اور پھر علیہِ کاملین صالحین ہیں اور پھر ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے مومنین بھی ہیں ایمان والے بھی ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ میں اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر فرما دیا کہ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان تو وستی ہیں خود تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے یہ پیکر ہیں اللہ ان سے راضی ہے اللہ سے راضی لیکن جو بلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ ان کی تباہ کر لے ان کی پیروی کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لئے بھی اللہ کا یہی وعدہ اللہ کی یہی خوش خبری اللہ کی طرف سے یہی نعمات رضی اللہ عنہ وردوان کہ اللہ ان سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی تو آج بھی اگر امت مسلمہ میں سے کوئی شخص بھی تمام امت مسلمہ بھی اگر صحابہ کرام علیہ مردوان کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاتی ہے تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہمارے لئے بھی ہے انہی صحابہ کرام علیہ مردوان کے تصدق سے اور انہیں یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے حاصل ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں شاہ فرما دیا تھا کہ اصحابہ کرام میرے تمام صحابہ کرام میرے تمام جانی سار فرمایا یہ تو ستاروں کی ماند ہیں یہ روشن چمکتے نمکتے ستارے ہیں اور پھر فرمایا تم ان میں سے جس کی پیروی کروگے کسی ایک کی بھی پیروی کروگے فرمایا تم ہدایت پا جاؤگے تم بھی سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہ مردوان بلا شبہ ہدایت کے روشن منور ستارے ہیں اور جو بھی بندہ مومن ان صحابہ کرام علیہ مردوان کی یا ان میں سے کسی کی بھی پیروی اختیار کرے گا اطاعت کرے گا ان کے نقشے قدم پر چلے گا تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا وہ بھی اولائکہ علیہ حدم ربہ وولائکہم المفلحون میں شامل ہو جائے گا وہ بھی والذین اتباعوہم بیئے حسان رضی اللہ عنہ وردو عنہ میں شامل ہو جائے گا یہ اللہ تعالی نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی اتباع اور پیروی کرنے کا ہمیں یہ صلحہ اتا فرما دیا کہ ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی بدولت ہمیں انہیں کے پیچھے پیچھے انہیں انعامات اور انہیں نوازشات انہیں خوشخبریوں سے ہمیں نواز دیا وہی انعامات ہمیں بھی اتا فرما دیا ہمارے لئے بھی انہیں کے صدقے سے یہ ساری نوازشے ہوں گی انشاءاللہ تو یوں صحابہ اکرام علیہ مردوان حقیقت میں بڑی عظمت رفعت و شان والی ہستیاں ہیں اور پھر حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں لوگوں کے دلوں نظر فرمائی تو جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں جو سب سے پاکیزہ قلوب انسان تھے انبیاء و مسلین علیہ مسلات و تسلیم کے باہ انہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا یوں حقیقت ہے حقیقت یہی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ پاکیزہ نفوس سے قدسیہ ہیں اور پھر اللہ رب العزت کہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے وَكُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کیلئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے بہتری کا وعدہ فرمایا ہے ہم تو اپنی نوعوں میں یہ مانگتے ہیں لَمْ وَعَدَ اللَّهُمَّ رَبَّنَ آتِنَا فِي الدُنِيَا حَسَنَتَهُمْ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَهُمْ وَقِنَا عَذَابَ الْمِنَارِ کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اتا فرما آخرت میں بھی بھلائی اتا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے ہم یہ دعا مانگتے ہیں لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان کے لئے اللہ نے وعدہ فرما دیا انہیں بشارر دے دی وَقُلْ نَوْ لَعَدَ اللَّهُمْ حُسْنَا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانی ساتھ فرمایا اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان انصاف پسند ہیں عدول ہیں اسی طرح تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان بھلائی کے پیکر ہیں تمام صحابہ اکرام پاکیزہ قلوب والے ہیں جتنے جتنے خسائلِ حمیدہ ہیں جتنی اچھی آداد ہیں وہ سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے تمام کے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کو حاصل ہیں اسی لئے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہی تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کے لئے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے اللہ اکبر انہی صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سیدنا عبادہ بن سامن بن قیس خضر اللہ تعالیٰ آپ بھی کامل ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شانیں وراؤ الوراؤں ہیں قرآن و حدیث جا وجا تذکریں ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے میری زیارت کی اور جس مسلمان نے میری زیارت کرنے والے یعنی صحابی کی میرے صحابی کی زیارت کی فرمایا لا تمسن نار انہیں آگ نہیں یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بھی کبھی آگ نہیں چھوے گی یعنی ان کے لئے جنت ہی جنت ہے تمام کے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کے لئے کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر سعال فرما دیا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت اور شان کہ جو آپ کی زیارت کرنے ایمان کی حالت میں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں جیسے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں زیارت بھی کی بیعت بھی کی اور اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ کم و بیش ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ کا ذکر ملتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارکہ پر بیعت کی تو یہ تمام کے تمام وہ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وعدے کے مطابق اس خوشخبری کے مطابق اس فرمان کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق یہ تمام کے تمام جنتی ہیں اور پھر فرما دیا صحابہ اکرام کے اب شان دیکھئے چونکہ ان صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اس لئے فرمایا جو ان کی بھی زیارت کرے گا ان کی تو شان یہ ہے کہ یہ خود تو جنتی ہیں ہی انہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوے گی لیکن فرمایا جو ایمان کی حالت میں ان کی بھی زیارت کرے گا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا یعنی تابعین اعظام علیہ مردوان نے فرمایا انہیں بھی جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی چھوے گی نہیں یہ شان ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھنی ہے تو پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شان دیکھیں ان کی شان کیسی بلند ہے پھر عقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی وراؤ الوراؤ ہوگی جن کے صدقے سے ان کو شان ملی ہے آج بھی کسی سٹوڈنٹ کو کسی مرید کو دیکھنا ہو اور یہ پتہ لگانا ہوں کہ اس کا استاد کیسا ہوگا اس کا پیر کیسا ہوگا اس کا شیخ کیسا ہوگا اس کا والد کیسا ہوگا تو اولاد سے اس کے شہردوں سے اس کے مریدوں سے قیاس کیا جاتا ہے اگر مریدین باشرہ ہوں مریدین اسلام کی تعالیمات پر اچھے سے اچھے انداز سے چلنے والے ہوں تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا پیر کامل ہے تھا یا ہوگا جتن کی وجہ سے پیر کامل ملا تو یہ مرید بھی اتنے کامل ہیں یا اگر سٹوڈنٹ پڑھائی میں اچھا ہے اور آگے سے آگے اپنے معاملہ تعلیم میں بڑھ رہا ہے تو پھر دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو قابل استاد ملا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا لائق ہے اسے طرح اولاد وہ بھی والدین کی نیک نامی کا بھی ذریعہ بنتی اگر خود نیک ہو والدین نے اچھی دربیت کی ہو تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ اچھے ماں باپ کی اولاد ہے اگر اولاد نیک ہو با اخلاق ہو اور اگر اولاد بدتمیز ہو اور مختلف برائیوں میں مبتلا ہو اور معاشی بھی کر معاملات تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ اس کے والدین نے کوئی تربیت نہیں کی اس وجہ سے یہ ایسے والدین بھی ایسے ہی ہوں گے تو بہرحال یوں قیاس کیا جاتا ہے یہ باتیں کی جاتی ہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان جو نورانی روشن چمکتے ستارے ہیں ہمارے رہبر اور رہنماں ہیں ہمارے لیڈرز ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے جو بھی زمین کے جس خطہ میں بھی وصال پائے گا جہاں تدفین ہوگی ان کی جب روز محشر اٹھیں گے فرمایا میرا ہر ہر صحابی اس علاقے کے لوگوں کے لیے لیڈر رہبر رہنماں اور نور بن کر اٹھے گا سبحان اللہ کیا شان ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان زمین کے جس خطہ عرض پر وصال پائیں گے شہادت پائیں گے اور تدفین ہوگی ان کی پھر روز محشر جب اٹھیں گے تو ان لوگوں کے لیے نور کا منارہ ہوں گے ان لوگوں کے لیے وہ لیڈر ہوں گے رہبر ہوں گے رہنماں ہوں گے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہمارے رہبر اور رہنماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکہ چاروں خلافہ راشدین تمام صحابہ اکرام تمام اہل بیت کرام تابعین اعزام تبہ تابعین اعزام عائمہ اکرام فقہہ اکرام علماء اکرام اولیاء اکرام صلحاء اکرام یہ ہمارے رہبر ہیں حقیق کی طور پر جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش قدم کے نقش قدم پر یعنی تعالیمات کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقی وہ ہمارے رہبر ہیں جو با اخلاص ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں تو انہی میں ایک ہمارے رہبر اور رہنما سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ہیں آپ کے اسم اکرامی جیسا کہ میں نے عرض کیا عبادہ ہے والد سامت ہیں اور دادا قیس ہیں اسی وجہ سے عبادہ بن سامت بن قیس اور قبیلہ خزرج یہ اب عوث اور خزرج مدینہ تعیبہ کے دو جو بڑے انسار قبیلے تھے ایک عوث ایک خزرج اس میں سے خزرج قبیلے میں سے ہیں اور خزرج کے پھر زیلی قبیلہ بنو سالم سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس وجہ سے خزرجی اور سالمی انساری آپ کہلاتے ہیں اور آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ بنو سالم کے جو مکانات تھے یہ مدینہ تعیبہ کے مغربی سمت میں قبا جو علاقہ ہے مسجد قبا بھی جہاں ہے اس کے ساتھ متصل تھے اور یہاں پر قبیلہ خزرج اور بالخصوص بنو سالم کے کئی قلعے بھی تھی جو اتو میں قوافل کے نام سے مشہور تھے اس وجہ سے سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ آپ کا مکان جو ہے مدینہ تو یہ باقی حوالی میں یعنی ارد و گرد جو بستیاں ہیں اور جو علاقے ہیں وہاں موجود تھا آپ کی اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ہی ملتا ہے کہ مکہ تل مکرمہ میں حج کے موقع پر مدینہ تویبہ سے جو وفد جاتے تھے قوس اور خزرج کے قبائل کے ان میں آپ شامل تھے اور بیعت اقبہ اولا بیعت اقبہ ثانیا تو بیعت اقبہ اولا جو پہلا وفد تھا جس میں دس یا بارہ آدمی شامل تھے تو اس وفد میں آپ بھی شامل تھے اور فتح الباری میں یہ موجود ہے کہ آپ ان پہلے لوگوں میں شامل تھے انسار کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر اقبہ کی گھاٹی میں اسلام پر بیعت کی اسلام کو قبول کیا اسلام کی دولت پائی اسلام سے مشرف ہوئے اور پھر زیادہ تر جو علماء ہیں ان کا یہی قول ہے جمہور علماء نے اسی قول کو اختیار کیا اگرچہ کچھ علماء ان کے اسلام لانے کو دوسری بیعت کے ساتھ بھی منسلک سمجھتے ہیں یعنی بیعت اقبہ ثانیا جو ہے جس میں تقریباً کوئی بہتر تہتر یا پچتر تک لوگ شامل تھے چند خواتین بھی تھی سیدہ امی امارہ رضی اللہ عنہ بھی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مصند احمد بن حنبل میں خاص اور پر یہ موجود کہ جو دوسری یا تیسری بیعت ہوئی تھی اس ان بہتر اشخاص میں سیدہ اعبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے بہرحال بیعت اقبہ اولہ ہو ثانیا ہو مکت المکرمہ میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور یوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یعنی انصار کے سابقون اور اولون میں آپ شامل ہوئے تو سورة توبہ کی آیت مبارکہ سو کے براہ راست آپ اولین مصداق جو ہیں ان میں شامل ہوئے ان اول مصداق بنے اور پھر آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے آپ کو خاندان قوافل جو اتوم قوافل قلعے اور آپ کے قبیلے جو عباد تھے قبا کے قریب ان قبائل کا آپ کو نقیب یعنی سردار آپ کو مقرر فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے مدینہ تو یہ باقی بڑے بڑے جو قبائل تھے ان قبائل کے بارہ نقابہ بارہ جو ان کے سردار ہیں وہ مقرر فرمایا تھے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سفیر بھی تھے جو اپنے قبائل میں جا کر پھر اپنے قبائل میں جا کر پھر اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے تھے تو سیدنا عبادہ بن سامر رضی اللہ تعالی نے انہیں یہ نقیب بننے کا شرف بھی حاصل ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے انہیں یہ اعزاز بھی عطا فرمایا اور پھر جب یہ مکہ دل مکرمہ سے واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کر اپنے قبیلے میں جا کر انہوں نے اسلام کا پیغام بھی پہنچایا اور یہ خود فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرائط پر بیعت کی تھی کہ کیسے بھی حالات ہوں اچھے حالات ہوں مشکل حالات ہوں ہر حالت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے پیروی کریں گے آپ کے نقشے قدم پر چلیں گے آپ کے حکم سے سرے مو بھی انحراف نہیں کریں گے اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی بیعت کی کہ اس بات پر بھی بیعت کی اور وعدہ کیا کہ فراخی ہو یا تنگی ہو یعنی رزق ہمارے پاس وافر ہو یا کم ہو ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی مسلمانوں کی مالی مدد کریں گے اور اچھی باتیں آگے پہنچائیں گے بری باتوں سے روکیں گے یعنی عمر بالمعروف کریں گے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے جو غیر شرعی قائد اور رسومات ہوں گے جو برائی کے گناہ کے کام ہوں گے ان سے روکیں گے اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ سچ کہنے میں کسی سے نہیں ڈریں گے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے سیدنا عباد و انسامی تکتی اللہ عنہ نے بھی یہ اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا حقیقت یہ کہ یہ چیزیں آج بھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ انفرادی طور پر ہر ہر مسلمان اور تمام امت مسلمہ ان چیزوں کو اپنا لے تو پھر اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نقشہ دم پر چلنے والے بنجائیں مسلمہ یہ عمل کر لے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اسلام اور مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ مل سکتا ہے اور تماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بھی بیعت کی جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے تو ہم آپ کی مدد بھی کریں گے آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور اپنے جان و مال اولاد ہر چیز آپ پر قربان کر دیں گے اور جان و مال اور اولاد کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنی آل اولاد بیوی بچوں کی بہن بھائیوں کی خاندان والوں کی مال و جان کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور پھر یہ بھی ہمیں بشارت ملی کہ ان سب باتوں کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا کی بشارت اتا فرمائی کہ ان کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا سلح جنت ہوگا اور فرمایا کہ پس ان باتوں پر پورے طور سے عمل کرنا چاہیے پورے طریقے سے عمل کرنا چاہیے اور جو پورے طریقے سے عمل نہ کرے وہ خود اپنا ذمہ دار ہے یعنی بیعہ تو یہ بادہ ہوتا ہے اور بیعہ بیچنا اپنے آپ کو بیچ لینا غلام بن جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب غلام ہیں صحابہ کرام علیہ وسلم نے دوبراہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر ادائیات کی اپنے آپ کو غلام بنا لیا بیچ لالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ہم سب کے مالک ہیں ہمارے آقا و مولا ہیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر اختیار رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں آپ کا فیصلہ آپ کی ہر بات وہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل اطاعت ہے قرآن ملیف کن حمید اس پر شاہد ہے فلا وربک لا یعنون حتی یحکیموکا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفزیم حرج اللہ فرماتا ہے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم آپ ان کے درمیان جو فیصلہ فرما دیں یہ اس پر سر تسلیم خم کریں اگر یہ اس میں کسی قسم کی تنگیم محسوس کریں گے تو پھر یہ مومن بھی نہیں ہے ان میں ایمان بھی نہیں ہے اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پیروی کی حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا بہرحال یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی بیعت ہوتی تھی ان الفاظ کے ساتھ کبھی موت پر بیعت ہے اور تمام اچھائی کی باتوں پر بیعت ہو رہی ہے جہاد پر بیعت ہو رہی ہے اور سب کچھ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ان صحابہ کرام علیہ مردوان نے قربان کر دیا پھر سیدنا عبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ واپس پلٹے تو نوجوان تھے اور اسلام کی دولت پا چکے تھے اور اسلام کی دولت یہ ایسی دولت ہے اور بالخصوص اس میں اخلاص اور اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اور کامل روحانیت تذکیہ باطن تذکیہ ظاہر یہ سب کچھ شامل ہو تو پھر ہر بندہ مومن جس کو یہ نعمت کامل طریقے سے ملتی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان دنیا کا ہر انسان جو اس دولت سے مالہ مال نہیں اس تک یہ دولت پہنچ جائے اور یہ ہر بندہ مومن کی تڑپ ہونی چاہیے کہ اسلام کا پیغام جتنا بلے ہونی والو آیا جو قرآن حدیث علماء سے قرآن حدیث کے حوالے سے جتنا سیکھا ہے اگر مکمل عالم نہیں بھی ہیں تو جتنا سیکھا ہے تھانٹک علماء سے وہ آگے سے آگے پہنچایا جائے اسلام کا پیغام اچھے انداز کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے کیونکہ آج کے دور میں تو سیکولرزم لبرلزم اور دیگر کئی فتنے قادیانیاں اور اس کے علاوہ کئی غیر اسلامی مذاہب اور کئی دیگر بے دین لا دین فتنے اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی مسلمانوں تک پہنچائی جاتی ہیں مختلف انداز کے ساتھ مسلمانوں کی دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور جب شک دل میں آ جاتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکات کے بارے میں ختم نبوت کے بارے میں صحابہ اکرام اہلِ بیتِ کرام ان کے بارے میں قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں تو پھر جب شک آ گیا تو پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے ایمان تو یقین کا نام ہے اور یقین بھی ایسا ایمان بالغیب ہے غیب پر کامل یقین کا نام ایمان ہے جب وہ یقین کی منزد کو متزلزل کر دیا جاتا ہے شک اور شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے دل میں دماغ میں اللہ کے بارے میں اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی ختم نبوت ختم رسالت کے بارے میں تو پھر ایمان تو رخصت ہو جاتا ہے تو اس طرح کے معاملات فتنے آج بھی اٹھ رہے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنی بساس سے بڑھ کر ہم علماء کے پاس بیٹھیں اتھنٹک علم حاصل کریں قرآن حدیث کے حوالے سے پھر جو ہمیں حاصل ہو اس کے مطابق اچھے ہیں احسن انداز کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی اس کو کسی طریقے سے کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اس کو سمجھائے جائے احسن انداز کے ساتھ پیار محبت کے انداز کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ مدلل انداز کے ساتھ اللہ تعالی ہدایت اتا فرمانے والا اگر وہ خود بھی بظاہر کسی کی باتوں میں آکے بھٹک گیا ہے گمراہ ہو گیا ہے یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ہی ہدایت اتا فرمانے والا جو اور ہدایت چاہتا ہے اسے اللہ تعالی ہدایت ضرور اتا فرماتا ہے اور اسی طرح غیر مسلمین تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے یہی صحابہ اکرام علیہ مردوان کا طرز عمل تھا آپ سیدنا عبادہ بن سامدر رضی اللہ عنہ واپس پلٹے تو سب سے پہلے اپنے گھر آئے اپنی والدہ ان کو مشرف با اسلام کیا یعنی انہیں اسلام کا پیغام دیا انہوں نے فورا اسلام قبول کیا پھر اپنے ایک دوست قاعب ان کو اسلام کا پیغام دیا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو یوں آپ کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا پھر مدینہ طعیبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجر صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی تو اخوت مسلم ایک مہاجر اور ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا تو سیدنا ابو مرصد غنوی رضی اللہ عنہ ان کو سیدنا عبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا گیا ان دونوں کے درمیان اخوت قائم کی گئی آپ رضی اللہ عنہ تو یہ خلافہ راشدین اور راشرہ مبشرہ ان کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے ان میں بھی آپ شامل پھر ادھڑی بی اور بیدر رضی اللہ عنہ ان میں بھی آپ شامل تو یہ سب شرف آپ کو حاصل رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ جان حساری کا مظاہرہ کرتے رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ الرسول بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خلیفہ بنے نائب بنے پہلے خلیفہ راشد بنے خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین بنے تو شام کی لڑائیوں میں مہمات میں آپ شامل رہے شریک رہے مصر کی فتح میں آپ کا نمائع کردار تھا آگے سے آگے تھے اور پھر اس کے بعد آپ شام میں سکونت پذیر ہو گئے اور چونتیس ہجری میں شام میں ہی آپ کا وصال ہوا اور اس وقت آپ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ تقریباً کم و بیش بہتر برس تھی وصال سے پہلے آپ کچھ علیل رہے بیمار رہے لوگ آیادت کے لیے آتے آپ کی بیمار پورسی کے لیے آتے تو انہیں فرماتے کہ جتنی حدیثیں ضروری تھیں میں نے وہ تم لوگوں تک پہنچا دی البتہ ایک حدیث مبارکہ میں اب تمہیں بیان کر دیتا ہوں اور وہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت فرماتے ہوئے سنا کہ من شہدہ اللہ الہہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار فرمایا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی سچے دل کے ساتھ صدق دل کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی سچے رسول آخری نبی آخری رسول ہیں تو فرمایا اس پر اللہ تعالی نے جہنم کی آگ دوزہ کی آگ حرام فرما دی سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی یعنی یہ بھی اسلام کا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جائے توحید و رسالت کی گواہی دے دے اور پھر توحید و رسالت کی گواہی کے جو تقاضے ہیں یعنی جو ضروریات دین ہیں اعتقادیات اور عملیات کے حوالے سے یعنی تھیوری اور پریکٹیکل کے حوالے سے اسلام کے جو عقیدہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں اور اسلام کے جو اعمال ہیں ضروری جنہیں اسلام کہتے ہیں وہی توحید و رسالت کے تقاضے ہیں تو جو سچے دل سے توحید و رسالت قبول کر لے اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل پیراہ ہو جائے فرمایا اس پر تو جہنم کی آگ حرام ہے یعنی وہ بھی جنت ہی ہے یہی قرآن مجھر فرقان حمید میں حدیث مبارکہ میں بار بار صحابہ اکرام علیہ مردوان کے لئے بھی بشارتیں مل رہی ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے باروں بھی بشارتیں ہیں اور ایمان علیہ کے لئے بشارتیں ہیں کہیں فرقان حمید تعالی اللہ لینا منعامل صالحات اللہ مغفرت و رزقن کریم اللہ مغفرت و وجرن آوین اللہ مغفرت و وجرن کبیر جو بے شک جو ایمان والے ہیں ایمان بھی لائیں اللہ مالے صالحہ بھی بجاہ لائیں فرمایا ان کے لئے مغفرت ہے تو یہ ایمان اور عمل صالح اور پھر علماء نے تو علماء فقہہ مفسرین محدیثین نے تفصیل سے کلام کیا کہ اللہ نے ایمان اور مغفرت اور عمال صالحہ اور عجر عظیم ایمان اور عمل صالحہ کا ذکر فرمایا ادھر مغفرت اور عجر عظیم عجر کبیر مغفرت اور رزق کریم کا ذکر فرمایا تو فرماتے ہیں کہ ایمان کا بدلہ مغفرت اور بخشش ہے کامل ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے مغفرت ان کی بخشش فرما دے گا اور جو عمل صالحہ بجال آئے گا ان کے لئے پھر عجر عظیم عجر کبیر اور رزق کریم ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان تو اس کے سب سے پہلے مستاق ہیں تو سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بھی ان تمام شانوں کے حامل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت ہمیں عطا فرمائے آل بیت کرام کی محبت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے جن کی محبت کی وجہ سے جن کی نسبت کی وجہ سے ہم ان تمام ہستیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے امت مسلمہ کو اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے آمین محبت عطا فرمائے پرگرام ید الہی ناظرین و سامین اس دوران ہمیں جوائن کیا ایک لسنر ہے اور انہوں نے غالباً نام نہیں دکھا کہتی ہیں کہ السلام علیکم بھائی جیوہ علیکم السلام کہتی ہیں مجھے میرے بچوں کی سلامتی کے لئے کچھ وظیفہ بتا دیں میرے سسرال والوں نے مجھ سے میرے بچے چھین دیئے ہیں اور مجھے خولہ دے دی ہے اور کہتی ہیں کہ بھائی مجھے کچھ بتا دیں کہ اللہ میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے جی خولہ ویسے خواتین لیتی ہیں بہرحال طلاق مرد دیتا ہے بہرحال آپ کے بچوں کے حوالے سے ایک تو آپ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں اور اپنے بچوں کے لیے خاص اور پر رو کر گریڑا کر دعا کریں دوسرا درودِ تُنجینا زیادہ زیادہ پڑھیں کم از کم ایک ہزار مرتبہ جتنے بھی دنوں میں پڑھ سکتی ہیں پڑھیں اور بچوں کی سلامتی کے لیے ہر قسم کی صحت سلامتی آفیت اپنی بچوں کی تمام معاملات میں یا سلام ہو یا سلام ہو اس کی قسرت کریں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا چوہ دریقبال بجر صاحب ہیں اللہ وسائع صاحب ہیں دو سو آٹھ چک دوگرہ مالے سے کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم سلام کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں شکریہ آپ کا ایک اور لسنر ہیں انہوں نے کہا السلام علیکم لکمان بھائی ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے اللہ آپ کو سہدیابی اطاف فرمائے آمین قورتالعین عائشہ صاحب ہیں رکتنگے ہر روز کے درہ ہم سنتے ہیں چلیں جی شکریہ آپ کا بھی ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب جی وآلیکم سلام کہتے ہیں محمد تیب حسن شاد صاحب ہیں تاجہ بیر والا بھوانہ سے کہتے ہیں اگر مسجد میں مردوں کی محفل ہو تو کیا عورتیں مسجد میں جا کر سن سکتی ہیں جی میں ارز کرتا ہوں فرض واجب نہیں عورتوں کا وہاں پر جا کر سننا تو بہتر یہی ہے فتنے کا دور ہے گھر میں بیٹھیں وہ اگر تو لاؤڈ سپیکر پر بیان ہو رہا ہے تو وہ گھر میں ہی سن لیں اور بہتر یہی ہے مسجد میں نہ جائیں ہاں اگر حقیقت میں کوئی ایسا اصلاحی پروگرام ہے جس میں عقیدے اور عورتوں کے حوالے سے کوئی اصلاح کی بات ہے اور دوسرا انتظام بھی نہیں ہو سکتا اور بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں تو پھر خاص ایسا پردے کا نظام ہو کہ سادگی کے ساتھ خواتین علیدہ سے آئیں کوئی بے پردگی نہ ہو بعد نگاہی نہ ہو مخلوط عمل نہ ہو اگر تو ایسا کوئی خاص انتظام ہو سکتا ہے تو بعمر مجبوری پھر اجازت ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ خواتین گھر میں ہی سنے گھر میں ہی رہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ خواتین کا گھر کے سہن میں نماز پڑھنا یہ اس کا خلاص آج کر رہا ہوں برامدے میں برامدے میں نماز پڑھنا سہن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کمرے میں نماز پڑھنا برامدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کمرے کے بھی آگے کنارے میں نکر میں نماز پڑھنا کونے میں وہ کمرے میں ایک سائیڈ پر نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے یہ نہیں جتنا زیادہ زیادہ پردے کے اندر نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ پردے کے اندر بھی پردہ ہو تو پھر نماز سے ضروری تو نہیں ہیں یہ معاملہ تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ اخواتین مسجد میں نہ جائیں ام الممینی سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سید نمر فاروقعظم رضی اللہ عنہ ان کے اہد مبارکہ میں اخواتین کا مسجد میں جانا اس کو منع کر دیا گیا ام الممینین آپ سے ارض کیا گیا کہ یہ معاملہ دعا میں بلکل جیسے معاملات حالات اور فتنیں پیدا ہو چکے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری طور پر موجود ہوتے تو وہ بھی منع فرما دیتے ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا طیبہ صاحبہیں ایک سوئکتر گاف بے اسلامہ ایک سوئکتر گاف بے سے کہتی ہیں کہ السلام علیکم پوری ٹیم کو جی وآلہ وسلم انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ کہ میری اولاد نہیں ہیں اپنے بھائی سے بیٹی گود لی ہے تو اس کے اصل والد کا نام ہم نے لکھوانا ہے یا جنہوں نے لیا یعنی ان کے شوہر ہیں ان کا نام لکھا جائے گا کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ جو بچہ پالے اسی کا نام والد کے طور پر لکھا جائے جی میں بتاتا ہوں لے پالک جو بچہ ہوتا ہے اس کے والد اور والدہ وہی جو اس کی اوریجنل والد والدہ ہیں انہی کا نام جو اصل والد اور والدہ ہیں انہی کا نام لکھا جائے گا والد اور والدہ کے نام کے خانوں میں جہاں بھی بے فام میں نادرہ میں سکول میں جہاں بھی اندراج کروائیں گے تو اس لیے جو بچے کو لیتے ہیں لے پالک وہ ماں باپ کے طور پر نام نہیں لکھوا سکتے اور نسبت بھی اصل والدین ہی کی طرف ہوگی اور پھر انہوں نے ایک اور پوچھا ہے کہ جی نو دن کی بیٹی ہے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی سگی بیٹی کا آپ نے ذکر کیا تو نفاس کے وہ دن ہوتے ہیں وہ زیادہ زیادہ چالیس دن ہوتے ہیں خواتین کو پتہ جل جاتا ہے کہ نفاس کا معاملہ نفاس کا خون ختم ہو گیا یا نہیں ہوا جب ختم ہو جائے زیادہ زیادہ چالیس دن کی حد ہے بعض دس دن میں بھی ختم ہو سکتے ہیں تو جب ختم ہو جائے نفاس کا خون تو پھر وہ حسل کر کے نماز پڑھیں گی اور اب یہ آپ نے اپنے لئے پوچھا ہے یا کسی اور کے لئے پوچھا ہے تو یہ میں نے ارض کر دیا سفدر علی صاحب ہیں انعام رسول صاحب ہیں تاجہ بیر والا سے کہتے ہیں بہت خوبصورت بیان چلیں جی آپ کی محبت ہے اور جن ہستیوں کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ان کا ذکر خوبصورت ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور لسنر نام انہوں نے نہیں لکھا کہتے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا جیو علیکم سلام الحمدللہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام یاد الہی بہت اچھا ہوتا ہے یہ شکریہ آپ کا تمام ویوز کا لسنرز کا آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے پسندیرگی سے ہمیں نوازتے ہیں ناظرین سامین پروگرام یاد الہی کا وقت موجاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میز بان محمد لقمان رزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہے بان